دوسرا حصہ سبق نمبر آنٹ خیامت کا دن خیامت کا دن کونسا دن ہے؟ خیامت کا دن بڑا سخت غنلاک دن ہے اس کی دہشت اور قوف سے دل دہلیں گے زمین و آسمان جن و انسان اور فرشتے غرض تمام کائنات فنہ ہو جائے گی آسمان شخ ہو جائے گا زمین پر کوئی عمارت باقی نہ رہی گی پہاڑ اون کی طرح اڑے فیریں گے آسمان کے تارے بارش کے قطروں کی طرح زمین پر گر پڑیں گے ایک دوسرے سے ٹکرا کر رزہ رزہ ہو کر فنہ ہو جائیں گے اسی طرح ہر چیز فنہ ہو جائے گی سوائے پروردگار دو عالم کے کچھ باقی نہ رہے گا قیامت کیوں کر قائم ہوگی؟ قیامت آنے کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے تمام زمین و آسمان میں حلچل پڑ جائے گی شروع شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بلند ہوتی جائے گی جس سے لوگ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے زمین آسمان اور پہاڑ اور پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل اور حضرت اسرائیل بھی فنہ ہو جائیں گے اس وقت سوائے اس ایک اللہ کے دوسرا کوئی نہ ہوگا اور وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا حضرت اسرائیل کی روح کون قبض کرے گا جب زمین و آسمان صبح فنہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر حضرت اسرائیل ان کی روح قبض کریں گے وہ ایک بڑے پہاڑ کی مانن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑیں گے اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کی روح باری باری سے قبض کر لی جائے گی وہ سب بھی مر جائیں گے پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا مت یعنی مر جا وہ بھی ایک بڑے پہاڑ کی مانن تذبیر کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑیں گے اور مر جائیں گے قیامت کب آئے گی قیامت کا صحیح وقت تو خدا کو معلوم ہے یا پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر جتنا وقت گوزرتا جاتا ہے قیامت قریب ہوتی چلی جاتی ہے ہاں اللہ و رسول نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی ہیں جب یہ سب واقع ہو لیں گی قیامت آ جائیں گی علامت قیامت یعنی قیامت کی نشانیاں کیا ہیں سب سے بڑی علامت خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لا کر چلا جانا ہے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بھی نشانیاں بیان فرمائی ہیں مثلا علم دین اٹھ جائے گا یعنی علماء دین اٹھا لیے جائیں گے جہالت کی کسرت ہوگی لوگ دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کریں گے دین کی خدمت کے لیے نہیں دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا زکاة ادا کرنے کو لوگ اتاوان اور بوجھ سمجھیں گے گانے اور بے حیائی کی کسرت ہوگی کسی کا لحاظ پاس نہ ہوگا ظلیل لوگ بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے مال کی زیادتی ہوگی نکمے اور ناکارے لوگ بڑے بڑے عدوں پر ہوں گے وقت میں برکت نہ ہوگی یعنی بہت جلد جلد گزرے گا لوگ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے اور بیوی اور دوستوں کا کہنا مانیں گے اگلوں کو برا کہیں گے اور ان پر لانت کریں گے مسجدوں میں شور کریں گے اور بیٹھ کر دنیا کی باتیں بنائیں گے ان علامت کے علاوہ اور بھی بہت علامتیں ہیں جن کا بیان اگلے حصے میں آتا ہے کو سVERید کریں گے اگلوں پر چاہتا ہے بہت دوسرون بہت دوسر مل Peب وے تو ربوز